بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزمان ارسم محمود ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کے گلوبل ویلیج بننے پہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بنی ہے مطلب گلوبل ویلیج کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے سے تقریباً چند سیکنڈز کے فاصلے پہ ہے ایک زمانہ تھا کہ بھائی ایک پاکستان جیسے ہی فیصلہ باد سے جس وقت میں فیصلہ باد سے بول رہا ہوں تو فیصلہ باد سے اگر آپ نے کسی دوسرے شہر میں کوئی پیغام بیجنا ہے تو اس پیغام بیجنے پہ بھی مہینوں لگ جاتے تھے ایک ملک کے دوسرے شہروں میں بلکہ اس سے پہلے تک ایسا زمانہ بھی تھا جب لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یار ہم سے آگے بھی کوئی عبادی ہے یا نہیں ہے آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا اور آج دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے اب گلوبل ویلیج گیا ہے کہ ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جانا چاہیں تو آپ کے پاس ہر قسم کی جو ہے وہ ٹکنالوجی مجود ہے جیکس مجود ہیں اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے بات کر سکتے ہیں سکائب اور اس طرح کی دوسری سروسز جو ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیٹ جب سے بلکہ انٹرنیٹ ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے سو اب گلوبل ویلیج کے زمانے میں جو کمیونیکیشن جو سکیلز ہیں یا جو کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب آیا ہے یا ریولیوشن آئی ہے کمیونیکیشن کی وہ ایک بہت بڑی ہے اور اس نے اس وقت کی جو دنیا ہے اس کے ہر اسپیکٹ کو ہر چیز کو چینج کر کر رکھ دیا ہے آج خبر دنیا کے خواہ کسی بھی کونے میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو چند لمحات کے اندر ہی وہ پوری دنیا میں جو ہے لوگ اپنے ہینڈ سائٹ موبائل سمارٹ فون جو ہیں ان کے ذریعے اسے دیکھ سکتے ہیں سو کسی بھی چیز کو ہائیڈ اوٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو سوشل میڈیا ہے اس نے لوگوں کے ایک opportunity provide کی ہے لوگوں کی آواز جو ہے اسے ایک دوسرے تک پہنچانے کی ایک جو ہے وہ موقع فراہم کیا ہے لوگوں کو کہ کوئی بھی بندہ کھا اٹھے کسی جگہ سے بھی اور وہ اپنی facebook instagram اور دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے اور اپنے جو ہے اپنی community سے اپنے circle سے یا پوری دنیا سے کسی بھی نائنصافی کے خلاف کسی بھی جناب ظلم کے خلاف زیادتی کے خلاف کسی بچے event کے لیے advertisement کے لیے یا کسی بھی aspect میں آپ جو یہ سوشل میڈیا اسے use کر سکتے ہیں سو بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے اپنا دنیا کے جو ہے وہ global village بننے کے بارے میں تو اس میں ایک بہت بڑا جو چیز ہے جو earning کا ذریعہ بھی ہے اس وقت بنی ہوئی وہ ہے youtube youtube کے بارے میں آج سے پہلے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں اپنا carrier بنانا چاہتا تھا تو اس کے لیے بہت قسم کے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے کی گھنٹے لوگ جو ہے وہ سٹوڈیوز کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر جو ارک بندے کا نکلتا تھا تو جا کے بندہ جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ کسی چینل کے ذریعے کسی اخبار کے توسط سے کسی چیز کے توسط سے چند لوگوں تک پہنچانے کے قابل بنتا تھا آج سوشل میڈیا انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور اس جیسے جو دیگر ایپس ہیں آپ کے پاس میرے پاس ہر بندے کے ایکسیس میں موجود ہیں آپ اس پہ جاتے ہیں اپنی ویڈیو بناتے ہیں جس طرح میں آپ سے اس ویڈیو کے ذریعے مخاطب ہوں اور اسے وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد جناب آپ کے کونٹینٹ پہ یہ بات بیس کرتی ہے کہ آپ نے کیا بنایا ہے کس قسم کا بنایا ہے کیا کوالٹی ہے اس کی اور اگر تو آپ ٹیلنٹنٹ ہیں تو نو ڈاؤٹ جو ہے وہ آپ کے لئے آگے نکلنا کچھ بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ اگر تو واقعی آپ کسی بندے میں سکیلز ہیں تو وہ اس جو ہے وہ کمیونیکیشن کی ایج میں اس ایراف کمیونیکیشن میں وہ پیچھے نہیں رہ سکتا بس یہ ہے کہ آپ کو حمد کرنی ہے سٹیپ آپ کرنا ہے کوشش کرنی ہے اور جو ہمیشہ جو ڈیفیکلٹ سٹیپس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پہلے سٹیپس ہی ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ بندے کو پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کیسے جو ہے وہ چڑھتے چڑھتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں آپ سے جو ہے وہ اس کے بارے میں اور مزید بات کریں گے اللہ حافظ